جا سکتے ہیں کیونکہ ہم کو زندگی بھی تیرے گھر سے ملی ہے ہم کو اولاد اوقات دنیا دولت بھی تیرے گھر سے ملی ہے عزت بھی تیرے گھر سے ملی ہے شان و شوقت بھی تیرے گھر سے ملا ہے اور ہم کو روحانی روشنی بھی تیرے گھر سے ملی ہے تو پھر تیرے گھر کو چھوڑ کے ہم کہاں جائیں گے اسی لیے ہم تو اس گھر پہ ہیں پورے اور ماشاءاللہ یہ میری عرض ہے کہ جو ہماری اولاد اور چھوٹے بچے ہیں ننے منے ہیں ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے وہ بچارے ابھی اتنے اکل مند اور اتنے بہت بڑے شناسہ نہیں ہیں تو ان کے لیے ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ یہ شناقت اور مولا علی کے گھر کی برکات اور حاضر امام کے گھر کا نظم و ضبط اور حاضر امام کے گھر کی عزت و رتعظیم اور خاص کر کے حاضر امام نے انیس سو اٹھیاسی کے اندر نائنٹین ایٹی ایٹ دار سلام میں حاضر امام تشریف فرما تھے آپ کی دعا سے میں وہاں حاضر امام کے حضور میں ڈویٹی پر تھا حاضر امام نے یہ چھے تاریخ کو فرمان کیا تھا چھے دس انیس سو اٹھیاسی اس میں حاضر امام نے ایک سینٹنس جو فرمایا ہے وہ میں پڑھ کے اور اپنا لیکچر ختم کرتا ہوں حاضر امام نے اسی جماعت خانے کے متعلق فرمایا ہے ریمیمبر دیٹ وین یو کم ٹو جماعت خانہ بی ریگولر ان یور اٹینڈنس یہ پہلا سینٹنس تھا ریمیمبر دیٹ وین یو کم ٹو جماعت خانہ بی ریگولر ان یور اٹینڈنس جماعت خانے کے حاضری میں کبھی مت چکنا کیونکہ یہ وقت اور یہ ویڑا یہ زندگی آج ملی ہے کل شاید ہو یا نہ ہو حاضر امام نے فرمایا ریمیمبر بی ہمبل ان یور پریئر بی ٹرو انڈ اونسٹ اور سیک لائٹ اور ہیپی نیس سپریچول ہیپی نیس یہ حاضر امام نے ایک سینٹنس فرمایا ایک تمہاری اٹینڈنس میں کبھی بھی کبھی کھڑا نہیں ہونا چاہیے دوسرا تم اپنی دعا اور بندگی کے اندر بہت ہی حلیم بہت ہی نرم ہو جاؤ کبھی اکڑ کے چلنے والوں کو شیطان کو بھی خدا نے نہیں بخشا جس نے زمین آسمان میں ایک بالشت بھی عبادت کے بغیر نہیں چھوڑی تھی صرف ایک اکڑ کی خدا نے دربار سے نکال دیا میرے گھر کے تم قابل ہی نہیں ہو امام نے فرمایا بی ہمبل ان یور پریئر بہت ہی حلیم بن کر عبادت اور بندگی کرو بی ٹرو اینڈ اونسٹ اماندار اور سچار بن جاؤ کبھی جھوٹھو مت بولنا کیونکہ رات میں نے عبادت کے سبجیکٹ میں بولا کہ اگر وہ ہمارا گراؤنڈ صحیح نہیں ہوگا تو عبادت نہیں پھلے گی بی ٹرو اینڈ اونسٹ اماندار بنو اور سچائی کے اوپر قائم رہو اور حاضر مام نے فرما ان کے علاوہ پھر جب ہی تم آ کر بیٹھو تو سیک لائٹ اینڈ ہیپینیس تلاش کرو دونڈو دونڈو خوشی کو ہیپینیس کو خوشی کو اور روشنی کو سیک لائٹ اینڈ ہیپینیس پھر حاضر مام نے فرمایا کہ سپریچول ہیپینیس دنیا کی خوشی تو آنی جانی چیزیں آئے گی جائے گی آ جائے کل نہیں ہوگی لیکن روحانی خوشی کی تلاش کرو اور روحانی خوشی کو حاصل کرو یہ اسی گھر سے ملتا ہے مولانا حاضر امام شاہ کریم الحسینی کی بارگاہ میں دعا ہے مولانا حاضر امام اپنے گھر کی برکت سے مولا گت جماعت کی کل مشکلہ آسان کرے حاضر امام کل گناہ معاف کرے حاضر امام جماعت خانے میں حاضر رہنے کے علاہ حمد اور توفیق دے مولا کسی کا کرزدار موتاج نہ کرے حاضر امام ہر دکھ ہر مسئیبت ہر مشکلات سے بچائے مولانا حاضر امام آخری دم تک ایمان سلامت رکھے دنیا کے دشمنوں سے بچائے دین کے دشمنوں سے بچائے حاضر امام اپنی پناہ میں رکھے ظاہر و باطن نورانی دیدار نصیب گت جماعت حیزن سلوات